رنگداری وصول نے کے لیے یوپی کے ٹرک ڈائیور کی ہتیا کے معاملے میں دو انعامی آروپیوں کو پولیس نے کیا گرفتار لگبک ساتھ مہینے پہلے نوز جنوری کو چھترپرجلے کے گوئرہ تھانہ چھیتر میں ہوئے کندے ہتیا کانڈ کے تین میں سے دو فرار انعامی آروپیوں کو پولیس نے گرفتار کرنے میں سفلتہ حاصل کی ہے ہتیا تھانہ چھیتر کے گرام سنگارپور کے سمی پوئی تھی اور مرتک یوپی کے گرام نرسنگ گڑ جلا پرطاپ گڑک نباسی تھا جس کا نام آبیت علی تھا اور نتہ کے ایک ٹرک ڈائیور تھا جس سے درنگداری مانگنے کو لے کر بیواد ہوا تھا اور چار بدماسوں جن کا نام ببلی کھٹیک جلا پریاغ راج ملکی یادو بورا یادو اور ببلو یادو ان سب نے مل کر موت کے گھاٹ اتار دیا تھا اس معاملے میں پولیس نے ببلی کھٹیک کو پانچ مارچ سے دو ہزار بیس کو گرفتار کر لیا تھا جبکہ دو آروپی بورا یادو اور ملکی یادو کو اب گرفتار کیا گیا ہے وہیں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ مرتک عابد علی سے خرچہ مانگا تھا ان آروپیوں نے اور جب اس نے خرچہ دینے سے منع کیا تو آروپیوں نے سے بلن سے موت کی گھاٹ اتار دیا تھا ہاتھیا کے بعد آروپی عابد کے ہاتھ میں موجود دو انگ اوٹھیاں اور پانچ سو روپے لے کر فرار ہو گئے تھے سائبر پولیس کے سہوک سے اس معاملے میں سب سے پہلے پریاغ راج جلے کے پلی کھٹیک کو پکڑا گیا تھا اور سیس ان آروپی نہیں پکڑے جا رہے تھے چھ مہاں تک آروپی نہ پکڑنے پر ڈی آئی جی کے دوارہ اوقت تینوں آروپیوں کے کلاف دس دس ہزار روپے کا انعام گوست کیا تھا اور اب گویرہ تھانا پولیس نے ان دونوں انعامی آروپیوں کے گرفتار کیا ہے وہیں اس معاملے کا ایک آروپی پپلو یادوک ابھی بھی فرار ہے جی سارا جب کس تاہیی کے ساتھ کیا ہے تھانا گویرہ انترگر حکتیا و لوٹ کا پرکن درج کیا گیا تھا اس میں جو دو آروپی تھے ان پر دزہ سزار کا انعام کو گھوشت کیا تھا اس میں ایک ملکھان اور گویرہ دونوں کی آج گرفتاری کی گئی ہے جن سے کٹا وہ جو اپراد میں ہتیار تھا دونوں زبط کیا گیا ہے